بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جو ہے وہ کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ یہ صحت کار کی سہولت سے ہم استفادہ کر سکیں تو ان ساری تفصیلات کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد عثمان صاحب آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتائیں گے اس کے فوائد اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار جی اسلام علیکم جناب احمد صاحب والیکم اسلام کیا حال ہے جی ٹھیک آپ کا گیا ہے اللہ کا شکر ہے اچھا احمد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو صحت کار ہے ایک تو اس کا تارف تھوٹا سا بتا آج ہمیں سب سے پہلے تو یہ حکومت پاکستان نے پاکستان کی عوام کے لیے جس طرح باہر کے ملکوں میں کنشورنس ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اس طرح پاکستان میں سٹیٹ لائف کے تعاون کے ساتھ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کنشورنس ہے ایک فیملی کے لیے خاندان کے لیے اور اس میں ایک خاندان کے لیے دس لاکھ تک کی رقم رکھی گئی ہے ایک سال کے لیے وہ دس لاکھ تک کی جو رقم ہے اس کے اندر اندر علاج کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ آؤٹڈور کی سہولت نہیں ہے آؤٹڈور کی سہولت موجود نہیں ہے صرف اس میں ایڈمیشن جس میں ہوتا ہے پیشنٹ کا اس سے سہولیات ہیں اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمیت ہوتا ہے ایڈمیشن ہوتا ہے اس کا پھر پروپر ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور اس کو ڈسچارج ہوتے ہونے کے بعد جتنا بھی ٹوٹل ایکسپینس خرچہ ہوگا وہ سارا اس کارڈ کے تروں فری ہوگا اگر اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کا کہتے ہیں ایڈمیٹ ہونے کے بعد اس کا جو خرچہ دس لاکھ سے زیادہ بڑھ گئے تو اگر وہ لائف تھریٹنی ڈیزیز کی بیماری میں ہے کسی تو اس کا کہتے ہیں وہ ہوسپیٹل اس کو ڈسچارج ہی کرے گا اس کے سارا علاج جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تب وہ اس کا جتنی رقم ہوگی حکومت ادا کرے گی ٹھیک ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صحت کی سہولیات کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے اور گورنمنٹ ہوسپیٹلز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ عام آدمی عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہوسپیٹلز ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرائیویٹ ہوسپیٹلز کا اخراجات وہ ادا نہیں کر سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو اب یہ ایک بہترین سہولت ہے جو وزیراعہ پاکستان نے اپنی عوام کے لیے دی ہے کہ اس کے تھوہ آپ پرائیویٹ ہوسپیٹلز میں گورنمنٹ ہوسپیٹلز میں کسی بھی ایسی انسٹیوٹوشن میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جس کی کوئی فیس نہیں ہوگی کوئی اس کے پیسے آپ سے نہیں لیے جائیں گے دس لاکھ تک کا تو علاج آپ کو بالکل فری ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے جو ہمارے عام عوام ہے اگر والدین میں سے کوئی سیریس بیمار ہو گیا ہے اس کے علاج کے لیے آپریشن کے لیے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کو چیزیں بیچنا پڑ جاتی ہیں زمین بیچنا پڑ جاتی ہے گھر بیچنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اب والدین کا علاج کرواہے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا ان کو ویسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اولاد میں سے ایسا کوئی ہو بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایسا آپ کا فیملی ممبر جس کو کوئی سیریس بیماری اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے عوام کے پاس کوئی وہ وسائل نہیں ہوتے ان کے لیے یہ سہولت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا علاج فری کروا سکتے ہیں جی پہلے تو یہ کیا کہتا ہے اس کے لیے علاجہ ایک کارڈ بنوانا پڑتا تھا اب اس کے لیے انہوں نے آئی ڈی کارڈ کے اوپری کر دی جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ یہ آپ کا صحت کارڈ ہے وہ آپ دکھا کے علاج کروا سکتے ہیں اور اگر جو ہے اس کو علاجہ اپلائی کرنا بڑتا ہے جی اس کے لیے بھی آپ کو اپلائی کرنا بڑتا ہے اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن ہے جو انڈرویڈ میں اس بھی ہے انڈرویڈ سمارٹ فون میں آئی سمارٹ فون دونوں میں اویلیبل ہیں مطلب یہ جو ہمارے موبائل فون ہے موبائل فون اب ہر ایک کے پاس سمارٹ فون ہوتا اب تو ہیں ماشا وہ سارے ڈاؤنڈوڈ کر کے اس کے اندر آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اس کا ریجسٹریشن کا طریقہ بھی آپ کو اپتائیں گے اور اگر کسی کے پاس سمارٹ فون نہیں بھی ہے تو وہ اپنے وہ قریبی کے کہتے ہیں کسی یہ صحت مرکز سے یا اپنے جو اسسٹنٹ کمیشنر آفیس ہے وہاں پہ جا کے فون فیل کر کے وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے اپنی اہلیت چیک کرنی ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنا ایڈی کارٹ کا جو نمبر ہے وہ 85008500 میں میسج کرنا ہے تو آپ کو اس کا جواب آجے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں اور کتنے افراد ہیں خاندان کے جو آپ کے ساتھ اس کارٹ کے اہل ہیں نادرہ کا ویسے تو ڈیٹا تین چار ماہ بعد اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے نادرہ کے مرکز میں جانا ہے وہاں جا کے اپنے جتنے افراد ہیں اگر آپ کے پہلے اہلیت چیک کرنے کے بعد آپ کے نہیں آرہے ڈیٹا پورا کہ مثلا آپ کے خاندان میں چار افراد ہیں تین کا آرہے ہیں تو آپ نادرہ میں جا کے اپنے خاندان کے افراد کی ریجسٹریشن کروا سکتے اور بچوں کے لیے اس کے لیے بے فون منا ضروری ہے یہ ضروری چیزیں ہیں نادرین آپ کو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ سب سے پہلے جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کروائے اگر اس کے اندر وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے ہیں یہ پوری تفصیلات جو ہے وہ نادرہ کے اندر اس نے اپ ڈیٹ کروانی ہے بچوں کے بے فارم بنوانے ہیں تاکہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ صحت کارڈ کے اندر منتقل ہو سکے اور آپ کو یہ ساری سہولیت مل سکیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق آپ کو اس کے مطابق پر ٹریٹ کیا جائے گا اگر اس میں ریکارڈ ملے گا تو آپ کو ٹریٹ مل جائے گی سہولت اگر نہیں ملے گا تو سہولت نہیں ملے گی اس میں سب سے پہلے معاقبت آتے ہیں کہ جس جو تمام اس میں جو میچر بیماری ان کا علاج ہے جیسے کہ آپریشن میں جس سرچریز اور آپریشن کی جن بیماریاں میں نے پہلے آتی وہ بیماریاں ڈائیپٹیز شکر کی بیماریاں اور ایچ ای وی ایڈز وغیرہ اور جس میں لنگز وغیرہ لنگز وغیرہ کی بیماری ہیں کڈنی فیلیر ہارٹ فیلیر وغیرہ اس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ انجیوپلاسٹی بھی بائیپاس بھی ہے ہارٹ کا تھیلیسیمیا کڈنی ٹرانسپلانٹ اور تمام جو بڑی بیماری ان کا علاج کہتے ہیں اس میں مجسر ہے مطلب اس کو اگر ہم سمپل ساتھے ارفاظ میں کہیں تو ہر وہ بیماری جس میں آپ کو کسی ہاسپٹل کے اندر ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے اور وہاں اس کو آپریشن کر کے اس کا علاج کیا جائے وہ تمام کی تمام بیماریوں کا علاج صحت کارڈ کے اوپر فری آف کاسٹ ہوگا کوئی اس کے چارجز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کچھ ایسی بیماریوں ہوتی ہیں جو اس میں علیدہ سے انہوں نے بیان کی ہیں جو جس کے لیے علاج کے لیے بقاعدہ ایڈمیٹ نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے تھیلیسیمیا کی بیماری ہے اس کے لیے بقاعدہ ایڈمیٹ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہونا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک روٹین ہے جس کو کرنا پڑتا ہے اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستانی جو معاشرے کے اندر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک گریب آدمی کے لیے بہت مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کو بقاعدہ اب وہ پہلے والی سیانی دائیاں تو ہے نہیں کہ گھروں میں جو ہے وہ پیدائش ہو جائے تو اب کیا ہوتا ہے نورمل جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو ولادت کی خوشی نہیں ہوتی اس سے زیادہ فکر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے پیسے کیسے ادا کرنے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی سہولت ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ ولادت کی جو بچے کی زچہ اور بچہ دونوں کے جو علاج کی اخراجات ہیں وہ سارے فری آف کاشٹ ہوں گے جیسے ہیں جی لیپی جو ہے وہ چاہے نورمل ہو چاہے آپ کیشن کے طرح ہو اس کے چار چیز جو ہیں آپ کسی مہنگے ہسپٹل میں چلے جائیں پرائیوٹ میں بھی اور کور میں کسی میں بھی چلے جائیں اب تو یہ لہور وغیرہ پنجاب میں جو بڑے ہسپٹل وہ بھی اس پینل میں آ چکے ہیں جیسے دکٹر ہسپٹل حمید لطیف وہ سارے اس پینل میں آ گئے ہیں دبردست ملکہ تمام بڑے بڑے ہسپٹل جو ہیں وہ اس کے صحت کارٹ کے پینل کے اندر ہیں آپ وہاں جا کے علاج کروا سکتے ہیں ایم اے صاحب اگر ایسا ہو کہ پیشنٹ گئے ہیں ہسپٹل اور وہ آگے سے ان کو علاج کی صورت ہی نہ دیں ایڈمیشن ہی نہ کریں اس کا تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اس کی صورت میں کمپلین نمبر ہے جو بھی ہم سکرین کے پر چلا دیتے ہیں اس کے اندر ایپلیکیشن کے اندر بھی کیا کہتے ہیں اس کا جو کمپلین بوکس بناو اس میں بھی آپ اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ بھی جما کروا جا سکتی ہے احمد صاحب یہ بتائیں کہ کیا حکومت پاکستان کا جا سٹیٹ لائف کا کوئی نمائندہ ہسپٹل میں ہوگا جو رہنمائی کر سکے لوگوں کی جی اس پورے کے کہتے ہیں جو پروگرام ہے اس کو سٹیٹ لائف ان نے گورنمنٹ سٹیٹ لائف کو پروائیٹ کیا سٹیٹ لائف جو انشورنس کمپنی ہے اس کا ان کے نمائندہ جو پینل پہ ہسپٹل ان سب میں موجود ہوں گے آپ نے ان کو جا کے اپنا آئیٹی کارٹ دکھانا ہے وہ انٹری کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کروا سکتے ہیں علاج کے نہیں ٹھیک ہوگا مذہب وہ آپ کو مکمل رہنمائی کریں گے بتائیں گے اگر مشکل ہوگی وہ مشکل بھی دور کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ اس کے اوپر پورا سنجیدگی کے ساتھ اور اس کو بڑا سیریس لے کے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا ریجسٹیشن بنوائیں اپنا کارڈ حاصل کریں یا اگر آپ کے ناظرہ کے ڈیٹا کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس کو پورا کریں یہ ایک بہت اہم سہولت ہے بہت ضروری چیز ہے ہر گھر کی ہر فیملی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو اگر تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو اوپر لگانا پڑے تو ضرور لگائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ موبائل فون کے اوپر جو انڈرائیڈ موبائل فون ہے ٹچ والا اس کے اندر اس کی اپلیکیشن کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کے اندر جو بنیادی قوائف ہیں وہ کیسے فیل کرنے ہیں یہ طریقہ کا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے اپنے موبائل میں یہ ڈاؤنلوڈ کریں اور ریجسٹریشن کروائیں اپنی جی سلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل جو انڈرائیڈ موبائل ہے وہاں پہ گوگل پلی سٹور پہ جانا ہے اس اپلیکیشن پہ یہ پلی سٹور کا سائن ہے کہ یہاں سے جب آپ گوگل پلی سٹور پہ جائیں گے وہاں آپ نے یہ سرچ والا پورشن ہے یہاں پہ لکھیں صحت کارڈ عام لکھ دیں جی صحت کارڈ صحت کارڈ جب آپ لکھیں گے اور اس کو انٹر کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپشن آ جائیں گے وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ صحت کارڈ کا نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے نام سے اپلیکیشن آ جائے گی یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ اوپن کریں گے یہاں سے اوپن ہونے کے بعد یہ اس کا فرسٹ پیج آ جائے صحت کارڈ کے فرسٹ پیج کے بعد یہ اس کے بعد سیکنڈ پیج ہے مطلب جب وہ پروسس ہوگا اس کے بعد یہ پہلا جو اس کے اوپر آپ سے پوچھے گا کہ اگر تو آپ جو ہیں پہلے سے ریجسٹرڈ ممبر ہیں تو آپ اس کو لاغن کریں یہاں گرین والے پورچ اس کے اوپر کلک کریں اگر پہلے سے آپ کا ریجسٹیشن نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے ریجسٹر ناؤ یہاں سے آپ نے پھر اس کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر ناؤ کے اوپر جائیں گے تو یہاں آپ کو کچھ انفرمیشن وہ آپ سے مانگے گا اس میں آپ کے موبائل نیٹورک کون سا ہے جو آپ کا موبائل نیٹورک وہ لکھنا ہے آپ نے موبائل نمبر آپ نے دینا ہے یہاں سیکنڈ اوپشن میں تیسری اوپشن میں ای میل ایڈریس آپ سے پوچھے گا یہ تینوں چیزیں جب آپ دیں گے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کوڈ بھیجیں اس کے اوپر کلک کریں گے بعد اگلا پیج جو اپن ہوگا وہ یہ ہے اس کے اوپر آپ کو کوڈ سینڈ کریں گے تصدیقی کوڈ اس پیج کے اوپر تصدیقی کوڈ آپ کے پاس آئے گا وہ کوڈ آپ کے موبائل پہ آئے گا جو آپ نے انٹر کریں گے اور ساتھ میں اس کو کلک کریں گے کہ تصدیق کریں اس کی تو پھر آپ کو وہ جب آپ کو کوڈ دینے کے بعد یہ پیج آئے گا اس پہ جو کچھ معلومات ہیں یہ آپ نے دینی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے مکمل نام ٹھیک ہے دی مکمل نام آپ نے دینے ہے جو سین ای سی کے مطابق ہوگا آپ کا اس کے بعد اگلا والا جو ہے قومی شناستی کار نمبر وہ بھی آپ نے سین ای سی کا جو آپ کا شناستی کار نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس والی جگہ پہ اس کے بعد نیچے جو ہے وہ دے رہے ہیں ولدیت اور زوجیت مطلب یہ دیکھیں آپ ولدیت یا زوجیت جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے اس کے بعد جن سا آپ نے دینی ہے میل ہے فی میل ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کی تاریخ پدائش تاریخ پدائش جو سین ای سی کا مطابق ہے اس کے مطابق تاریخ پدائش لکھنی ہے اس کے بعد اگلے والی یہ ہے مستقل رہائشی زیلہ لاہور یا جو بھی آپ کا ہے وہ والا لکھتے ہیں اس کے بعد یہ تحصیل ہے مستقل رہائشی تحصیل وہ والی لکھتے ہیں یہ والی جگہ پہ آپ کو مستقل رہائشی تحصیل یہاں پہ وہ دے دیں آپ اور اس کے بعد کہ آپ کی اپنے موجودہ زیلہ اور تحصیل میں اس وقت موجود ہیں یا آپ کا موجودہ رہائشی زیلہ اور تحصیل مستقل پتے کے مطابق ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز نہیں کرتے اس کے بعد آپ کا وہ پروفیشن پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اپنا پیشہ لکھ دیں اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ موبائل کا نیٹورک آپ سے پوچھیں کہ موبائل کا نیٹورک آپ نے یہاں پہ دینا ہے موبائل نمبر ہے اس کے بعد پھر نیچے موبائل نمبر آپ نے دے دینا ہے ایمیل اگر ہے تو ایمیل دے دیں اگر نہیں ہے تو رہنے دیں اور آخر میں آپ نے ایک پاسورڈ دینا ہے جس کو اپلیکیشن کھولنے کے لیے آپ وہ ایک چابی کی طرح استعمال ہوگا پاسورڈ آپ نے دینا ہے جب بھی اپلیکیشن بند کریں جب کھولیں گے تو پاسورڈ کی ضرورت پیش آئے گی اس کے بعد اسی پاسورڈ کو دوبارہ تصدیق کے لیے لکھنا ہے آخر میں جو ہے وہ ایک حلف نامہ ہے اس حلف نامے کو آپ نے پہلے پڑھنا کہ میں اقرار کرتا ہوں جو اوپر میں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں وہ بلکل ٹھیک اور سچ ہیں اس کے بعد اس کو آپ نے ریجسٹر کریں کو اوپر کلک کر دینا ہے ریجسٹر کریں کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ والا پیج آ جائے گا مطلب ریجسٹر ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک پیج آ جائے گا جس کے اوپر مختلف آپشن آ رہی ہیں اس میں آپ مختلف شکایات تجاویز عوامی رائے میڈیا کوریج تصویر دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اوپر شروع میں دیکھیں گے تو آپ جو سرکاری اور پرائیویٹ ہاؤسپٹلز ہیں ان کی تفصیل ان کی فہرست وہ بھی مل جائے گی آپ کو اسی اپلیکیشن سے پروگرام سے مطلق اگر معلومات چاہیے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اور اس کے بعد یہ جانچنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ اہل ہیں اپنے خاندان کے سربراہ ہیں اور صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں کہ نہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد ایک پیج آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے اس میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ آپ کی اجدواجی حسیت شادی شدہ ہیں شادی شدہ محفوظ کر دینا ہے جب اس کو محفوظ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ چلی جائے گی اس کے بعد آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے اس اپلیکیشن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے بہترین فائد حاصل کر سکتے ہیں ہے موسیقی